بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹ فیکٹری آج میں بناؤں گی سپیشل مٹن شامی کباب لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل و اکیونے ایسے لازمی پرس کریں اس سے میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فیمری فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اب شروع کرتے ہیں سپیشل مٹن شامی کباب کی ریسیبی اس کے لئے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو مٹن میں کیمے سے نہیں بناتی ہوں میں بوٹیں اس طرح کے لئے کر لیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ جب ہم اسے پیسے ہیں گے مشین میں گلانے کے بعد اس کے ریشے ہوں گے کیمے کی نہیں اکنے زیادہ ریشے نہیں ہوتے اور وہ بھون زیادہ جاتا ہے تو میں اس طرح کی بون لیس بوٹیں اس میں کوئی ہٹی نہیں ڈیڑھ کلو مٹن آپ بیر سے بھی بنا سکتے ہیں چکن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں مٹن سے بنا رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ کپ ہے چینکی دال اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی بھو دیا تھا اس کے بعد اس کو دھو کے ساف کر لیا لسن ہے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون پیسا آپ سابق بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پیسا تھا اس لئے ٹین پیاس ہیں درمیانی سائز کے پانی ہوگا حسبے ضرورت حلدی ڈیڑھ ٹی سپون ادرگ ڈیڑھ 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 مرچ ڈیڑھ 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 لائل مرش کٹی لائل مرش سابق لائل مرش ڈال دیں گے اور زیرا ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی میں نے تقریباً یہ ایک بڑا گلاس لیا ہے کیونکہ مٹن اپنا پانی چھوڑ دے گا تو یہ اسی میں گل جائے گا میں فریش میٹ ہوں تو یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا نہیں گل رہا تو آپ اس کے لئے دوبارہ سے تھوڑا گرم کر کے پانی ڈال کے اس کے لئے دوبارہ سے گل جائے گے چلیں اب جب مٹن اور ڈال گل جائے گے پانی بن سکتے ہیں پھر آگے کا پانی یہ دیکھیں سارا پانی خوشک ہو گیا گوست اور ڈال گل جائے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے سے ڈال گل جائے گوست بھی بہت اچھی طرح ٹوٹ رہا ہے اور بلکل یہ آرام سے نرم ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پین میں نکالیں گے نکال کر ہم اسے ٹھنڈا کریں گے نیم گرم ہوگا تو ہم اسے چوپر میں کریں گے زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کریں گے اور فل گرم پہ بھی نہیں کریں گے اسے ہم جب تک بول میں نکال لیتے ہیں اور سوٹے ٹھنڈا کرتے ہیں اس کی بوٹیاں اچھی سے گل چکی ہیں ابھی یہاں سے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اس کی چلیں اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں یہ سارا مکچر ٹھنڈا ہو گیا یہ دیکھیں اس کی بوٹیاں اچھی طرح گرد چکی ہیں یہ دیکھیں ہرام سے ہار سے ٹوٹ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے یہ چار عدد درمیانے سے اس کے آلو بھی بوائل کا لیے ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس سے ایک تو مکچر تھوڑا نرم اور سمود اور بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے اور اس کا ٹیکچر وہ سمود سا ہو جائے گا اب ہم اس کو چوپر میں ڈال کے چوب کریں گے یہ دیکھیں آپ میں چوپر میں ڈالوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پیس لیں گے ساتھ ہی ایک آلو ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا لوٹ بھی ڈالتے جائیں گے جو پیسیں گے جو پیسیں گے دیکھن consum multان دیکھوڑا Jeśli کا یہ دیکھیں اچھی طرح پیس گیا اسی طرح ہم سارا بیٹر جو ہے اسے ہم پیس لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے چوپر میں سارے کیمہ اور دال کو اچھی طرح پیس لیا یہ دیکھیں یہ فائن پیس گئی ہے اب اس کے اندر ہم جو چیزیں شامل کریں گے اس کو اور مزہ دار سپائس بجانے کے لیے یہ دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں جو میں نے چوب کر لیا اور یہ ریڈ مرچے ہیں یہ اس کے جگہ آپ گرین بھی ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہیے نہ ڈال سکیں گے یہ میں نے کلر کے لیے ریڈ لیا ہے ویسے گرین بھی ڈال سکتے ہیں 2 ٹیبر سپون پودینا ہے اور 2 ٹیبر سپون ہارا دھنی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اس سٹیج میں ہم چیک کریں گے کہ نمک مرچیں کم زیادہ لگ رہے ہیں اگر مزید ضرور ہے تو ڈالیں گے میں نے چیک کی ہے مجھے کم لگ رہی ہے تو میں تھوڑا نمک گرم مسالہ پیسی لال میرز اور نیمبو ڈالوں گے تقریباً تین عدد نیمبو کا راز تھا جو میں نے ڈالیا اب جو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سپیشل مٹن شامل کے پر اس کا سیکرٹ یہ ادرک ہے جو ہم اس ٹائم پہ پیس کے اچھی طرح فائن پیس کے ہم اس ٹائم ادرک شامل کریں گے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی ڈالا ہے اب بھی ڈالا ہے یہ اس ریسپی کا سیکرٹ ہے اس سے جو ٹیسٹ آئے گا یہ آپ بنا کر پکا کے چیک کریں گے تو تب ہی آپ پکدہ چلے گا کہ کتنا زبردست اس کا شامل کا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح پھر ہم اس کے شامل تیار کریں گے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے آہستہ آہستہ میرے مٹیریل میں نے تھوڑی دیر کے لیے چاپ کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیا تھا جس سے یہ سیٹ ہو گیا اگر کسی کو یہ پتلا لگتا ہے تو تقریبا اس کو آدھا گھیں ڈالا فریج میں رکھیں یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا میرا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اب میں ہم اس کے شامل تیار کرتا ہوں اب کباب فرائی کریں گے ہم اینڈا پھینڈ لیں گے اچھی طرح پہلے بھی بنا کے ایک گم آپ سارے کٹھے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ساتھ کے ساتھ بنا کر کروں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے کباب ریڈی کر لیں گے اسے آپ بنا کر اس طرح کے بنا کر آپ ٹرے میں فریج میں رکھیں وہ جم جائیں گے اچھی طرح پھر ان کو اٹھا کر پیکٹ بنا لیں جب اچھی طرح جم جاتے ہیں پھر وہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں جب مرضی آپ نکال لیں کوئی مہمان آ جائیں پلاو وغیرہ کے ساتھ بنا لیں بچے برگر بنا اور سینڈوچ بنا لیتے ہیں اور چائے کے ساتھ کوئی گیسٹ آ جائیں تب آپ سرب کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ سب کو پسند آئیں گے ضرور ٹرائی کی جئے گا عام شامی کباب سے تھوڑے مختلف ہیں اس لئے میں نے اس کا نام سپیشل شامی کباب رکھا کچھ لوگ شامی کباب کے مٹیریل میں انڈا شامل کر لیتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا اس طرح میں لگا کے فرائی کروں گے اور اس کو کریسپی کریں گے دونوں سائیڈوں سے براؤن پھر نکال لیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ براؤن ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورا گولڈن کلر آ گیا ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دوسرے سائیڈ سے بھی گولڈن کریں گے دوسرے سائیڈ سے بھی گولڈن کریں گے دوسرے سائیڈ پھر نکال لیں گے دیکھیں کتھیں اللہ کباب ریڈی ہو گئے ہیں چلیں اب میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دن یہ دیکھیں میں ڈی شاؤٹ کر دی ہیں شامی کباب کتنی آسانی سے بہت جلدی آرام سے بن گیا انتہائی لزیز اور ٹیسٹیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے گھر میں بنے پڑے ہو کسی بھی چیز کے لئے کام آ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں اس کا مٹیریل دیکھیں اندر سے بہت سوفٹ اور جوسی ہیں بہت تیسٹی ہیں میں آپ کو ایک تیسٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزد آرہا آپ لوگوں نے ٹرائے کرنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو آپ لائک کریں فیملی فرنگ کے ساتھ شیئر کریں کمینٹس کر کے بتائیں کیسے لگ گیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گے ایک نئی ڈیش کے ساتھ ملیں گے تو بارا سیلا آپ 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 آپ